موسیقی 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 کہ ایک آدمی یا ایک عورت ہوتی ہے مر جاتی ہے اس سے سوال پوچھا جاتا ہے اب یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ قیامت کب پوچھا جاتا ہے لیکن قبل میں ہی پوچھا جاتا ہوگا یا اس کے اوپر کچھ ہو رہا ہوتا ہے مطلب سزا اس کو مل رہی ہوتی ہے کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں تو اتنی نماز پڑھتا تھا میں سب کچھ کرتا تھا پھر یہ عذاب میرے اوپر کیوں ڈھائل رہے ہیں تو اکدم سے کوئی بیچ میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کو یہ عذاب اس لیے ڈھالا جا رہا ہے تم نماز بہت کل پڑھتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے لیکن وقت پہ نہیں پڑھتے تھے جب وقت جا رہا ہوتا تھا تم نے اپنا فرض سمجھ کے اس کو ادا کر دیا تو نماز پہلے وقت میں پڑھنی چاہیے جیسے ہی عذاب ہو اور آپ بس اپنے وضع کی اور آپ کھڑے ہو جائیں وہ نماز افضل ہوتی ہے اور ہم میں کیا کرتی ہوں کہ بس ہاں پڑھتے ہیں ہاں پڑھتے ہیں وہ آخری وقت نماز پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح ہے فرض تو ادا کر رہے ہیں صحیح ہے لیکن جو ہمیں جو اصل عجر ملے گا اس کا وہ آپ کو پتہیے پھر افضل وقت میں ادا کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین اچھا جی آج ہم کیا بنا رہے ہیں ہم بہت مزید کی دو چیزیں بنا رہے ہیں ایک تو ہم بنا رہے ہیں پراتھے اور ایک ہم بنا رہے ہیں انگارہ تکا اچھا انگارہ تکا کو میں مرینیٹ کر دیتی ہوں پہلے آدھا کلو میرے پاس بولنیس چکن ہے اور آدھا کلو بولنیس چکن میرے پاس کیوبز میں کرتی بھی ہے یہ رکتی بھی ہے میرے پاس ہاپ کلو بولنیس چکن اس کو میں مرینیٹ کروں گی اٹیلیا کا جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ہری میچ پسیوی ون ٹی سپون دو تین لے لیں ہری میچ چھوٹی ویالی ٹکے چلی پاوڈر ون ٹی سپون چلی پاوڈر چوٹی ویال مرچ خوٹی ویالی مرچ خوٹی ویالی شیاب خوٹی ویالی مرچ garam masala powder allspice half teaspoon black pepper half teaspoon italien کا اچھا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دہین 2 table spoon 2 table spoon دہین چلی گئی lemon juice 1 سے 2 table spoon اس کے بعد ہم ڈالیں گے tandoori color orange red color quarter teaspoon salt 1 teaspoon اور kasوری میتھی 1 teaspoon 1 teaspoon اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور آپ اور آپ چھوڑ دیجئے گا آج کا سوال آپ سے کر رہے ہیں ہم جس پہ آپ کو یہ بہت ہی کام کی چیز انیکس آج آپ لوگوں کو دے رہا ہے وہ ہے ہینڈ بیٹر ٹھیک ہے آج کا سوال ہمارے مسالہ پہ کون سے نئے شیف جوائن کر رہے ہیں اگلے ہفتے سے یا اس سے اگلے ہفتے سے پندرہ دن بعد کون سے نئے شیف ہیں جو مسالہ پہ واپس مطلب مسالہ پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو بتانا ہے جلی سے اپنا نام اپنا پتہ اپنا صحیح جواب لکھیں ایک دفعہ جلدی سے ریپیٹ کر رہی ہوں انگارہ تکہ چکن لی ہے بولنیس پانچو گرام جس کے میں نے کرے ہیں کیوبز ڈیڈر دو دو انچ کے میرینیٹ کرنا ہے اٹیلیا کا ادھرک لسن پیسٹ ون ٹیبل سپون ہری میچ پسیوی ایک چائے کا چمچ دو سے تین چھوٹی تیز والی چلی پاوڈر ون ٹی سپون کٹیوی لان مرچے ون ٹی سپون گرام مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون کالی میچ اٹیلیا کی ہاف ٹی سپون ہرا دھنیا ون ٹی بل سپون دہی دو ٹی بل سپون لیمن جوز ون ٹی بل سپون کسوری میتھی ون ٹی سپون اورنج کلر کٹی ٹی سپون تندوری کلر سالٹ ون ٹی سپون اور اٹیلیا کا پارمیس آلیب آئیل دو ٹی بل سپون ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑی سی دیر رکھتی ہوں رکھنے کے بااد ہم کیا کریں گے اس کو سکورز میں لگائیں گے چار پانچ بن جائیں گے یہ تھری سرونگز ہیں آدھا کلو چکن میں انگارہ چکن آپ چاہیں تو ابھی اس کو کوئلا جلا کے اس کا دھوان دے دیجئے یا آپ چاہیں تو آپ اس کو پکھنے کے بااد دھوان دے دیجئے جیسی مرزی ہے اچھا اس کو آپ باربیکیو بھی کر سکتے ہیں باربیکیو میں یہ بیسٹ بنتا ہے انگارہ تکہ اس کو آپ باربیکیو بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ آون میں بھی بیک کر سکتے ہیں اس کو آپ گریل پان میں بھی کر سکتے ہیں آپ کی چوئس ہے ٹھیک ہے بریک آ چکی ہے کہیں جائیے گا دیکھتے رہیے مسالہ ماننگز only on مسالہ انگارہ تکہ اچھا بولنے سٹکن پانچسو گرہم ادرا کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پسی ہری مرچ دو ادر پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ ڈالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ ہرہ دھنیا ایک کھانے کا چمچہ دہی دو خانے کی چمچے لیمون کا رس ایک کھانے کا چمچہ تیل دو خانے کی چمچے خصوری میتھی ایک چاہ کا چمچہ اورنج کلر ایک چاہ تھائی چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ جی جناب خوش آمدید دیکھ رہے ہیں آپ اس پر مسالہ ماننگز یہ ہم نے اپنے تکے لگا دی چکن مجھے مارینیٹ کرنی ہے اور اس کو کوک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو مجھے کوئلے کا دھوا بھی دینا ہے اوکے یہاں پہ میرے پاس میں نے ایک ملگی کا سینہ لیا تھا ایکچولی یہ بہت بڑے کیوب ہے میں مسالہ لگا کے پھر اس کو چھوٹا کرواتی ہوں ورنہ کیا ہوگا وہ پراتھے میں پھٹے گا پراتھا چھوٹ بھی باریک کھونے چاہیے اچھا اس کو ہم مارینیٹ کریں گے more گیر گارلک پیسٹ گیر گارلک پیسٹ ش چی لی پیوڈ گیر گارلک complained کیومن پاوڈر ہاف تیز سپون یہ سب ہم لیں گے آدھا آدھا تیز سپون چلی پاوڈر ہاف تیز سپون دھنیا پاوڈر 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 ہاف تیز سپون زیرا پاوڈر ہاف تیز سپون گرم مسالا پاوڈر ہاف تیز سپون تندوری مسالا ہاف تیز سپون تندوری مسالا ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس کے بعد ہرا دھنیا کون ہرا دھنیا سویٹ کون چلی پاوڈر کون ایلو سویٹر مجھے یہ بتائیں یہ شیرین کہنے والا مجھے کون ہے شیرین میری دوست کا بھی نام ہے تو میں نے اسی لئے آپ کو شیرین بولا اچھا آپ مجھے جانتی نہیں ہیں آپ مجھے مطلب مسالہ کیوں سے جانتی ہیں مطلب میں ایسا اور کوئی کنیکشن نہیں ہے نہیں آپ کو مسالہ ٹی وی اور آپ کی یوٹیوب جو آپ کی سمیرہ کا یوٹیوب پسٹر میں میسیجز کرتی ہوں آپ جانتی ہیں آپ کا نام بتائیں پھر سے مہجبین کراسی بہت شکریہ مہجبین کیا کہیں گی آپ کا میں بتانا چاہی تھی کہ میں نے رمضان میں آپ نے بنایا تھا امسیاز کچن کا بریڈ پاکورا میں رجبت آ رہی ہوں بہت عبردست بنا پہلی بار میں نے ٹوائی کیا تھا آپ کی ریسپی صرف پہلی بار جی وہ رمضان کی ریسپی تو دیکھا کہ سمجھ نہیں آیا کیا آپ اکاوں پتا ہے آپ کو روزوں میں اور وہ بنایا تو یقین ماں نے بہت اچھا بنایا بہت جبردست ریسپی تھی وہاں الحمدللہ وہ تو میں ساری چیزیں آپ کی ٹرائی کرتی ہوں مسالہ ماننگ سے لیکن وہ کچن کا پکورا بہت اچھا بنا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ جواب دوں گی آپ کے سوال کا ماشاءاللہ سے دوبارہ سے ہمارے دل پسند شیف محبوب آ رہے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو کس ہے پتا دیکھتے ہوں میں مسالہ ٹی وی آپ کو شیرین بہت پسند کرتے ہیں آپ کی مسالہ ٹی وی پر ہمیں بہت پسند کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ شیف محبوب کے علاوہ بھی دو لوگ آ رہے ہیں وہ کون ہیں یہ بھی پتا مجھے میں شیف محبوب کا پرومو دیکھ رہی ہے اچھا پرومو سے آپ کو اندازہ ہو گیا اوکے 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 ٹھیک ہے بہت شکریہ شکریہ بہت بہت آپ کا اپنے مجھے بات کی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش تکے امین آپ کو بھی آمین تینکیو جی تینکیو سو مچ خوش رہی ہے آپ لوگ سب پوری دنیا میں جتنے میرے چاہنے والے میری دعا مجھے دعا دینے والے ہیں اللہ پاک آپ سب کو بھی خوش آباد رکھیں میلچا اچھا میں کام کر رہی ہوں میں نے یہ ایک سے دو ٹیبل سپون اٹیلیا کا پامیس آلی وائل ڈال لیا اور اس میں میں یہ چکن ڈال رہی ہوں اور اس کو میں جلدی سے کوک کرتی ہوں اور پھر میں اس کے تھوڑے سے پیسز چھوٹے کرواؤں گی تھوڑے سے میں اس کے پیسز چھوٹے کرواؤں گی تاکہ مجھے اندر فیلنگ میں تنگ نہ کرے گی دیکھیں بہت بڑے ہیں ہمibalہ پاک ہے ہم temos please ہمیں ہمچ zurück آقے ٹھیک 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 سکتا ٹھیک ٹھیک دینا ہے ٹارگ نہیں ہے سپون والا ہی تو نہیں ہے یہاں کوک کرنا ہے جب تک کہ یہ اچھی طرح سے چکن ہماری گل جائے تو monument کیوں تو اچھا جب تک یہ چکن ہو رہی ہے آپ اس کا دو کا سمجھ لیجے میں نے اس کے دو کے لیے گہوں کا آٹا لیا ہے ایک کپ جس سے آپ روٹی بناتے ہیں اسی میں میں نے میدہ ڈالا ہے ایک کپ ٹھیک ہے نمک ھاپ ٹی سپون ڈال کے اس کو میں نے پانی سے گول دیا ہے میں نے ایک اور چیز اس میں ڈالی تھی بہت مجھے بہت اچھی لگتی ہے ہلکا سا میتھا میتھا پراتھا تو میں نے اس آٹے میں ون ٹی سپون شگر بھی ڈالی ہے اب وہ آپ کی مرتی ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیے نہیں ڈالنا چاہے تو نہ ڈالیں ٹھیک ہے ایک کپ گہوں کا آٹا ایک کپ میدہ ہافت ٹی سپون سالٹ میں نے ون ٹی سپون شگر ڈالی دو ٹیبل سپون اٹیلیا کا پامیس آلی بوائل ڈالا اور اس کے بعد میں نے اس کو مکس کر کے اور گرم پانی سے گول دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پراتھے بنائیں گے پھرنگ کریں گے اس میں اور ہم پھرائے کریں اچھا اگر آپ دھوان دینا جاؤ چاہو تو اس میں بھی دے سکتے ہو دھوان اگر آپ لوگوں کو بابیٹیو کا فلیور پسند ہے بہت سے لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے تو آپ اس میں بھی دھوان دے سکتے ہو اور اگر نہیں تو نہیں دیجئے بس اب ڈالتا نہیں ہے لیکن میں ایک بات کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے چونے جی بریک آ چکی ہے ہم بریک سے آ رہے ہیں بریک میں اس کو میں چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیتا ہوں ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد لوڈڈ مینی چکن پراتھے اجزہ بریک شکن چوب چار سو گرہم ریمو گرس ایک کھانے کا چمچہ چاٹ مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ کٹا ہرا دھنیا دو کھانے کے چمچے قدو کش کارٹی چیز آدھا کپ قدو کش چڈر چیز آدھا کپ ڈو کے لیے ارزا گندوم کارٹا ایک کپ میدہ ایک کپ نمک آدھا چاہ کا چمچہ تیل دو کھانے کے چمچے پانی گوننے کے لیے دیکھ رہے ہیں آپ مسالہ ماننگ جرل الحمدللہ یہ دیکھیں یہ امگارہ تکہ جس کو ہم نے پہلے دھوان دے دیا تھا آپ کی مرضی ہے ابھی بھی دے سکتے ہیں کوک ہونے کے بعد یا کوک ہونے سے پہلے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھئے چکن کو میں نے چوپ رائز کرا دیا ہے باریک ٹھیک ہے یہ چکن ہے ہماری اس میں میں نے آدھا کپ سویت کون ڈال دیا اس میں میں نے چیڈر چیز ڈال دی ٹھیک ہے اس میں میں نے کٹے چیز ڈال دی ہرا دھنیا ڈال دیا اور ہری میٹچیں ڈال دی اور تھوڑا سا چاٹھ مسالہ بھی ڈال دی یہ پراتھے آپ بنائیں میاں جی کو آفس میں دیں فوائل میں لپیٹ کے بچوں کو دیجئے فوائل میں گرم چاٹھ مسالہ موسیقی اچھے پیڑے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بنائیں میں نے مینی پراتھاس بنائیں گے یہ میں تھا آرام سے دو کھا لیں گی یہ مزے کرتے ہیں اس کو پیز آپ انڈرکٹ سے بنا سکتے ہیں یا چکن سے بنا سکتے ہیں بیپ سے بھی بنا سکتے ہیں بیپ کی بوٹیوں کو جس طرح میں نے اس کو میرینیٹ کیا بیپ کی بوٹیوں کو میرینیٹ کریں اور ایک گھنٹہ چھوڑ دیں اور پھر اس میں پانی ڈالنے پڑے گا اس میں تبنے کچھ نہیں ڈالنے اس میں پانی ڈال کے آپ کو بوائل کرنا ہے اور پھر اس کو ریشہ کر دیں السلام علیکم السلام علیکم اللہ کا بہت شکر بیٹا میں یاسمن جاوید کراچی سے بات کر رہی ہوں جی بولیے مجھے ایک سوال آپ کو یہ کرنا تھا کہ جو گرین چلیز ہوتی ہے اگر میں اسے پیز کر پھر اس میں دو تین دن کی بات عجیب سا کلر ہو جاتا ہے اس کے لئے مجھے کیا کرنا چاہیے اور جو آپ نے انگارا چکن ابھی میڈ میٹ کے وہ سے باتا ہے کہ لائٹ ابھی ابھی آ رہی ہے انگارا انگارا چکن ابھی آپ بنا رہی ہے اس کو ریپیٹ کر دیں جی ذرا سکر ہے کہ لائٹ ابھی آئی ہے بڑی مہربانی ہے اچھا آپ ٹی ویٹے بولیں آپ بہت پیاری لگ رہی ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے بہت شکریہ بیٹا بہت شکریہ بے تا آپ سوال کر جواب دیجئے جی کیا سوال ہے کچین آپ آج سوال یہ ہے کہ ہمارے چینل پر کون سے نئے شیف سے آ رہے ہیں شیف مہبوب کو تو بہت زیادہ کھا رہا ہے اور کچھ نہیں پہتا اچھا چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ شوق پتا کہ میں اج آپ کے اس میں ونر بنوں کی کہ میں اورنگی ٹون سے بات کریں اچھا یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ شاید اورنگی والوں کو بھی آپ لوگ نہیں نہیں پلیز آپ لوگ ایسا غلط نیگٹیف میں سوچا کریں اورنگی والے سب میری جان ہیں پورے پاکستان والے پورے آوٹ آف کنٹری میری جان ہیں آپ لوگ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اورنگی والوں کو ہم نہیں دیتے اور دیفنس والوں کو دیتے ہیں نہیں یہ آپ لوگ کی غلط پہمی ہے پلیز ایسا نہ سوچیں ہم ہمارے پاس میں آپ کو کسی دن دکھا دوں گی ہمارے پاس ایک پاٹ ہے اتنا بڑا جس جس کو میسیجز آتے ہیں جو جو فون کرتے ہیں بینہ اس کے ہم پرچیاں بنا کے اس پاٹ میں ڈالتے ہیں گملا ہے ایسا چھوٹا کانچ کا اس میں ہم ڈالتے ہیں اور پھر لاسٹ بریک میں وہ میری ڈائریکٹر صاحب میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتا ہے آپ پھر اس میں سے پرچی اٹھا دیں میں خود اٹھاتی ہوں تو کوئی گرنگی والا کوئی ڈیفنس والے کا سوال نہیں پیز تو پلیز میرے لیے ہمارے چینل کے لیے آپ سب ایک ہیں میں بھی آپ میں ہی شامن ہوں پلیز غلط نہ سوچیں ٹھیک ہے آپ نے جواب دے دیا ہم نے نوٹ کر لیا اب یہ تو آپ کے نصیب ہے اچھا ہری مرچے ہری مرچے بلکل آپ ڈنڈی نکالیں گے جب زیادہ ہو جاتی ہے میں بھی یہی کرتی ہوں ہری مرچے آپ ڈنڈی نکال دیجے اس کی اس کو آپ بلینڈر میں ڈالیں پانی بہت کم جائے گا بہت ذرا سا اور کوٹر کپ سرکا جائے گا اور کوٹر کپ پیل جائے گا اور نمک جائے گا نمک اگر آدھا کھلو ہری مرچے آپ پیس کے رکھ رہے ہیں میں تو پیس کے رکھتی ہوں آدھا کھلو اگر ہری مرچ پیس کے رکھ رہے ہیں تو اس میں آپ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سال کوٹر کپ وارٹر کوٹر کپ سرکا کوٹر کپ آئی یہ تینوں چیزیں نمک کے ساتھ ڈال کے باری کیس کے باٹل بھر کے چھوٹی چھوٹی باٹل بھر یہ ایک ساتھ بھر کے نہ رکھیں تاکہ ایک نکالیں ایک پھر واپس ڈالیں پھر نکالیں اس طرح نہیں کریں چھوٹی باٹل بھر کے نکالیں ایک نکالا یوز کیا پھر اس کو فیج میں رکھ لیا دو چار دن جب تک استعمال ہو گیا پھر باقی فیزر میں پڑھ رہی ہیں جب وہ ختم ہو جائے جسرا نکال لیتے ٹھیک ہے چلیں جی یہ ہمارا انگارہ تکہ ہو گیا اوکے آپ کو اندارہ انگارہ تکہ ریپیٹ کر رہی ہیں انگارہ تکہ کے لیے ام نے آدھا کلو بون لیس ہانڈی کے پیسز لیے میرے ڈیٹ کیا ادرک لسن ون ٹیبل سپوون ہری مرچ پیسی وی ون ٹیسپوون تین ہری مرچے چلی پاوڈر ون ٹیسپوون کٹیوی لان مرچے ون ٹیسپوون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹیسپوون اٹریلیا کا بلیک پیپر ہاف ٹیسپوون ہرا دھنیا ون ٹیبل سپوون دہین دو ٹیبل سپوون نیمبو کا جوز ون ٹیبل سپوون تیل دو ٹیبل سپوون کسوری میتھی بارید بارید چورا کر کے ہاتھ سے ون ٹیسپوون تندوری کلر یا اورنج ریڈ کلر کوٹر ٹیسپوون نمک ون ٹیسپوون سب کو میرینیڈ کیا دو گھنٹہ چھوڑ دیا سیخوں پہ لگایا اور اس کو ہم سرپ کریں گے دو گھنٹ ویسٹ یا مصالا پلیز یا جو اتنا زبردست سا مصالا ہے اس کو زیاد نہیں ہونے پہے چلیں جی آتے ہیں پراتھے پہ ساری چیک ہے اوکے اب یہ ہماری فیلنگ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم بنایں گے اس کے چھوٹے چھوٹے پراتھے کوئی مجھے اس میں وہ نہیں کرنا ہے تیل ویل نہیں لگانا ہے اس سلام علیکم اس سلام علیکم اس سلام علیکم اس سلام علیکم جی آپ کی کیا انٹی جی جی اللہ کا بہت کرم شکر الحمدللہ جی میں سے خوش رہے سید کے ساتھ شکریہ اور میں آپ کے چھوہ دیکھ رہی ہوں اور چکننگگارہ بہت اچھی رسیپی ہے بہت اچھا بنا رہی ہے ضرور ٹرائی کیجے گا ٹھیک ہے جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ اور میں آپ کے کوئیسن کا آنسر دیکھتی ہوں بالکل دیجے جی وہ شیف مہبوب ہے وہ پہلے بھی تھے مسالہ ٹی وی پر ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کو آپ کو مسالہ ٹیم کو اسلام علیکم ضرور والیکم مسلام اچھا پانی لے لیجے گا لے لیجے گا کچھ چیز کچھ پڑک پڑک کچھ کچھ ملے بی کچھ 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 موسیقی 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 بس اتنا چھوٹا چھوٹا پراتھا موسیقی 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 ٹھیک ہے بریک بھی آ چکی ہے ہم اپنا ہیلڈی آلیب آئیل ڈال رہے ہیں پامیس اٹالیا کا اور بریک آ چکی ہے تو ہم چلتے ہیں بریک کی طرف اسی طرح پراتھے بناتے ہیں آپ کے سامنے بھی آکے بنائیں گے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد انگارہ تکہ اجزا بولنس چکن پانچسو گرام ادرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پسی ہری مرچ دو ادت پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ ہرہ دھنیا ایک کھانے کا چمچہ دہی دو کھانے کی چمچے ریمو کا رس ایک کھانے کا چمچہ تیل دو کھانے کی چمچے خسوری میں تھی ایک چاہ کا چمچہ اورنج کلر ایک چاہ تھا ہی چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ جی جناب بلکم بیک ضرور بنایئے ضرور ضرور موسیقی 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 ملانا 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 ملانت شام میں بچے آپ کے کھیل کے باہر آتے ہیں آکھیں ملٹی سی بی چیزیں چپس کھا رہے ہیں ماما فرائز تل دو ماما پاپکون بنا دو ایسا کیا فائدہ یہ دے نا تازی تازا گرم گرم دے ویل لوو ایٹ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں آسان کرنے کی زندگی یہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ پیاز ہے یا کچھ ہے کہ فیلنگ آپ کی رہ نہیں سکتی چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں چار چار پراتھے کی فیلنگ بنائیں اور رکھ دیں فریزر میں جب دل چا رہا ہے پراتھے بنانے کا آپ نے پیلنگ نکال دی فریج سے فریزر سے سوری ایک گھنٹہ بھار چھوڑا تھو کیا اور آپ نے پراتھے بنا دیئے وہ بھی آپ کی جان چھوٹ گئی ہاں بیٹا بلکل بلکل اور یہ پراتھے بھی آپ فریز کر سکتے ان کو بیلیں بیل کے تووے پہ سیکھنائیں ہلکا سا ایک منٹ ایک سائٹ پہ ایک منٹ ایک سائٹ پہ بٹر پیپر کی بیچ میں رکھ کے فریز کر دیتے ہیں ہلکے سکھے ہوئے جو فروزن پراتھا جو بزار میں ملتا ہے وہ برکل علا گوتا ہے اس میں آپ کو گھی ڈالنا ہوتا ہے اور لے از بنتی ریکیپ آ چکا ہے چلیں جی یہ تو میں فرائے کر رہی ہوں اور ایک اور کوشش کرتی ہوں بن جائیں ملتے ہیں آپ سے ریکیپ کے پاک آج کا شو آج شام ساڑھے چھے بجے ریپیٹ ہوگا آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہو see you after a short break لوڈڈد منی چکن پراتھے اٹسا بمن لے چکن چاپ چارسو گرام سویڈ کون اتھا پدرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کچمچہ کٹھی ہری مرچ تین ادد بسی لال مرچ ایک چاہ کچمچہ پسہ تھانیا اتھا چاہ کچمچہ پسا ذیرا اتھا چاہ کچم تنا اتھا موسیقی پین میں ایک کھانے کا چمچہ تیل کے ساتھ پکائیں کہ وہ تیار اور خوشک ہو جائے پھر تھنڈا کر لیں قدو کش کوٹچ چیز قدو کش چیڈر چیز اور کٹا ہرہ دھنیا مکس کر کے دو چھوٹے سرکل میں رول کریں ایک روٹی کے درمیان میں فلک ڈالیں کناروں پر پانی لگا کر دوسری روٹی سے کور کریں اور کنارے بند کر کے طوے پر پکا لیں آخر میں چٹنی کے ساتھ گرم سرف کر دیں انگارہ تکہ اجزہ چکن کو تمام اجزہ سے دو گھنٹے مہرینیٹ کریں پھر پین میں تھوڑے تیل کے ساتھ درمیانی آج پر گریل کریں کہ دونوں طرف رنگ آ جائے دھک کر درمیانی آج پر دس منٹ پکا لیں کوئلے کا دم دیں آخر میں انین رنگز اور چٹنی کے ساتھ سرف کر دیں جی جناب ویلکم بیک آپ دیکھیں گرم گرم منی منی پراتھا اس وقت گرم گرم چائے ہنانکہ گرمی بہت اکراچی میں لیکن اس کے ساتھ اگر کافی مل جائے پھٹی نہیں اور یہ ایک پراتھا ایک بائٹ یہ اور ایک سپ کافی کی یہ میری سہت کا راز ہے سمجھایا اور ابھی میرے ڈیریکٹر سہب آیا تھے در سٹوڈیو میں تو مجھے کینے لگے اپا اگر یہ پراتھے پف پیسٹری سے بنا کے بیک کیے جائے میں نے کہا واو واتن آئیڈیا دیکھیں آئیڈیا سے آپ کیا کچھ نہیں کر ستے واقی میں آپ یہ پراتھے پف پیسٹری سے بنائیں اس کا نام پراتھا نہیں ہوگا اس کا نام ہوگا یہ جو میں نے اس کا نام پراتھا لکھا ہے منی چکن پراتھا اس کا نام ہوگا مینی چکن لوڈڈ مینی چکن پائیز بیکز وہ پف سے بنائیں گے میں مزے کیوں گے دو ٹرائی دٹ ٹھیک ہے چلیں جی آئی ہوپ آپ کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا کل ہمارے ساتھ انشاءاللہ لاہور سے آئے ہوئے ہیں شیف سلطان جو کہ آپ لوگوں کو بہت پسند تھے تو ان کو بلایا ہے خاص ہمارے شو کے لیے تو کل وہ ہوں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ دیکھنا نہ پھولئے گا شو ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ ٹھیک ہے جی ہم سب کو دعاوں میں بیاد رکھئے آپ لوگ سب میری دعاوں میں ہیں اور انشاءاللہ کل آپ سے ملتے ہیں ساڑھے گیارہ بجے ٹیک کیر اللہ حوچز ٹیک کیر موسیقی 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 موسیقی